گریسٹون کمپنی نے جو ٹرک روانہ کیے تھے ان میں اس کے اپنے نمائندے بھی تھے جن کی تعداد 28 کے قریب تھی یہ سب کے سب تجربہ کار افراد تھے ہمارے ساتھ وہ کیمپ میں پہنچے اور انہوں نے کیمپ میں ہونے والی تباہکاری کا جائزہ لیا دوسری طرف لوبو جنرل ڈیبو کو ان غاروں کی طرف لے گیا تھا جو فوجیوں کی قیامگاہ کے لیے پہلے سے منتخب کر لیا گئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنرل ڈیبو نے ان غاروں کو دیکھ کر کیا کہا میں فی الحال گریسٹون کے ان نمائندوں کے ساتھ تھا اور وہ مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جنرل ٹیریس نے خصوصی طور پر ان کی پریشانی پر توجہ دی ہے اور مسٹر علی یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں دراصل ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس علاقے میں ہمارے خلاف اتنی شدید مضاحمت کی جائے گی ورنہ شاید ہم زیادہ بہتر بندوبست کر لیتے جنرل کی خصوصی اجازت کے بعد ہم لوگ اپنے ساتھ اسلحہ بھی لائے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنے طور پر بھی دفاع کر سکیں ویسے جنرل نے جتنے فوجیوں کی تعداد بھیجی ہے ہمارے خیال میں وہ کافی ہوگی یہ تو باقاعدہ فوج آگئی ہے میں نے جواباً کہا یہ بات مجھے جنرل نے پہلے ہی بتائی تھی کہ اس علاقے میں وحشی باشندوں کی مضاحمت کا خطرہ ہے خاص طور سے لیماتو کے قبیلے کی طرف سے جو جنرل سے بغض رکھتے ہیں اور اسی کے پیش نظر جنرل نے میرے ساتھ پہلے ہی ایک فوجی کمپنی روانہ کر دی تھی لیکن جو کچھ ہوا وہ ہماری توقعات سے بہت مختلف تھا اس لیے ہم فوری طور پر کوئی تدارک نہ کر سکے اور گریسٹون کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ان لوگوں سے گفتگو کے بعد میں غاروں کی سمت چل پڑا اور یہاں میں نے دوبارہ جنرل ڈیبو سے ملاقات کی جنرل مجھے بالکل ہی تنہا ایک جگہ لے گیا اور ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ کر ہم دونوں بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگے جنرل نے کہا ہمیں خطرہ تو تھا مسٹر علی کے لیماتو اس علاقے میں کوئی کیمپ نہیں قائم ہونے دے گا لیکن اس بات کے امید نہیں تھی کہ اس نے اتنے زبردست انتظامات کر رکھے ہوں گے ویسے جو واقعہ ہمارے علم میں آیا ہے اس کے سلسلے میں جنرل ٹیریس کا خیال ہے کہ یہ صرف لیماتو کی ذہانت نہیں تھی بلکہ اس میں جنرل کیرانو کا بھی ہاتھ ہے اس بات کے ثبوت مل چکے ہیں کہ جنرل کیرانو اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیماتو کی طرف ہی آیا ہے اور اب لیماتو کو جنرل کا تعاون حاصل ہے میں نے پوچھا یقیناً ایسا ہوا ہوگا مسٹر ڈیبو اب آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بولا یہ غار جو آپ لوگوں کے لیے منتخب کیے ہیں مجھے بہت پسند آئے ہیں فوجیوں کی رہائش گاہ کے لیے اس سے بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ کیمپ کے بلکل قریب ہیں میں فوری طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی چوکیاں قائم کر دوں گا جو کافی دور تک اب اس علاقے کی نگرانی کر سکیں اور کسی بھی سمت سے لیمارٹو کی طرف سے اگر کوئی کاروائی ہو تو فوری طور پر اسے سنبھال لیں آپ اتمنان رکھئے اس کے علاوہ ہمیں چند جاسوس مختلف حصوں میں چھوڑنے پڑیں گے یہ جاسوس لیمارٹو قبیلے کے باشندوں کا روپ دھار کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پھیل جائیں گے اور وائلس کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم رکھیں گے اس طرح ہم لیمارٹو کے آئندہ عزائم سے ہر وقت باخبر رہ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جنرل ٹیرس بھی اب لیمارٹو کے خطرے کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے کہا گوڈ ویسے پروگرام کافی مناصب ہے جنرل آپ اپنی کاروائی کا آغاز کب کر رہے ہیں وہ بولے آج ہی رات ہم تاخیر کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ویسے یہ ایک وائرلس سیٹ آپ کے لیے ہے مسٹر علی اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھئے اور اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیجئے اس نے ایک چھوٹا سا ماچس کی ڈیبیا کے برابر وائرلس سیٹ مجھے دیتے ہوئے کہا اور میں نے اس کے استعمال کا طریقہ جنرل ڈیبو سے سمجھا پھر اسے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا جنرل ڈیبو کے آنے کے بعد تمام لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا تھا رات کو میں کیمپ ہی میرا رات پر سکون رہی تھی ایک طرف تو جنرل ڈیبو فوجی چوکیاں بنانے میں لگا ہوا تھا اور دوسری طرف کیمپ کے ٹیکنیشنز اپنے کام میں مصروف رہے تھے انجنیروں نے مشینوں کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا تھا غالباً وہ زائع شدہ وقت کا اضالہ کرنا چاہتے تھے چنانچہ ساری رات ہی کام ہوتا رہا تھا مجھے اس کی اطلاع صبح کو ملی صبح کو ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں غاروں کی طرف چل پڑا جنرل ڈیبو اور لوبو نے کینوس کی کرسیاں بچھا رکھی تھی درمیان میں میز رکھی ہوئی تھی ایک غار کے دہانے کے باہر وہ لوگ مزے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور ناشتے میں شریک ہونے کی دعوت دی میں نے کافی پینا قبول کر لیا تھا کافی کے دوران جنرل ڈیبو نے اپنی رات کی کارکردگی کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا ایک میل کے دائرے کے اندر اندر چاروں طرف فوجی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں اور بیس بیس جوانوں کو ہر چوکی پر متعین کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے جاسوس بھی رات کی تاریکی میں دور دور تک نکل گئے ہیں یہ تربیتیاف تک گوریلے ہیں اور لیمانٹو قبیلے کی زبان سے بخوبی واقف ہیں میں نے تعریفی انداز میں کہا آپ نے ایک رات میں بہت کام کر لیا جنرل وہ بولے ہاں یہ ضروری تھا مسٹر علی اب آپ اتمنان سے یہاں قیام کیجئے اور جنرل ٹیریس کا انتظار کیجئے باقی ان لوگوں کو بھی اطلاع دے دیجئے کہ یہ اپنا کام سکون سے کریں اب پہلے جیسا کوئی واقعہ دہرایا نہیں جا سکتا جنرل ٹیبو نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسی غار میں بنایا تھا جس کے سامنے وہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کافی بہتر انتظامات تھے چار آدمی ہر وقت اطراف کی اطلاعات وصول کرنے کے لیے تائینات کر دیا گئے تھے اس کے علاوہ گشت کا بندوبست بھی کیا گیا تھا ٹرکوں کے ساتھ ساتھ جیپیں بھی تھی جو ٹرکوں پر لاد کر لائی گئی تھی اور جنرل نے مجھے بھی پیشکش کی تھی کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک جیپ لے کر اطراف کے معاینے کے لیے جا سکتا ہوں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک میل کے دائرے کے اندر اندر مجھے مکمل تحفظ حاصل ہے اور کسی بھی جگہ کسی واقعے پر اب مجھے فوری مدد حاصل ہو جائے گی میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی دن ایک جیپ لے کر نکل گیا میرا رخ اسی علاقے کی طرف تھا جہاں میں نے اس دن ہاؤگن کے ساتھ قدموں کے نشانات دیکھے تھے پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر میں جیپ سے نیچے اتر گیا اور قدموں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا پرانے نشانات اب تقریباً مادوم ہو گئے تھے اور آس پاس نئے نشانات کہیں نظر نہیں آ رہے تھے پہاڑی سلسلہ گو بہت زیادہ بلند نہیں تھا لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اس کی دوسری سمت کیا ہے ویسے یہ جگہ ایک میل کے اندر اندر ہی تھی چنانچہ کرنل کے کہنے کے مطابق میں یہاں مطمئن تھا میں نے دورانے سفر فوجی چوکیاں بھی دیکھی تھی جو انتہائی معقول طریقے سے تیار کی گئی تھی اور فوجی ان چوکیوں میں دائینات تھے یہ تمام جائزہ لے کر میں واپس پلٹ آیا دوسرا دن بھی بلکل پرسکون تھا لیکن شام کو سات بجے کے قریب جنرل نے مجھ سے ملاقات کر کے کہا اگر آپ پسند کریں تو آج رات ہم مشرقی پہاڑیوں کی دوسری طرف کا جائزہ لیں وہاں سے مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیماٹو نے مشرقی پہاڑیوں کے اقبی درے سے کوئی کاروائی کرنے کا پروگرام بنایا ہے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ کچھ مشتبہ افراد دیکھے گئے ہیں جو آن کی آن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے اور یہ افراد ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں تھے میرے خیال ہے ہم آج پہاڑیوں پر چڑھ کر دوسری سمت کا جائزہ لیں میں نے کہا ٹھیک ہے جنرل مجھے کوئی اعتراض نہیں رات کو تقریباً ساڑھے نو بجے ہلکے بھل کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور جنرل مشرقی پہاڑیوں کی سمت چل پڑے یہ مشرقی پہاڑیاں وہی تھی جہاں میں نے کل دن میں بھی چکر لگایا تھا اور اس سے پہلے یہاں میرا ٹکراؤ سیاہ فام باشندوں سے ہو چکا تھا پہاڑیوں کے دامن تک ہم جیپ ہی میں پہنچیں اور پھر جیپ کو ایک جگہ پوشیدہ کر دیا گیا میں جنرل کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنے لگا اور خاصہ مشکل راستہ اوبور کر کے ہم بلاخر بلندی پر پہنچ گئے یہاں سے دوسری سمت دیکھا جا سکتا تھا تاحد نگاہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور جنگل تھے لیکن یہ جنگل گھنے نہیں تھے بس چھدرے چھدرے درختوں کے چھنڈ جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے ان کے بیچ میں پہاڑی ٹیلے تھے ایک طرف ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا بھی نظر آ رہا تھا ان پہاڑیوں کے دوسری طرف ایک تنگ درہ تھا جو بل کھاتا ہوا ایک طرف گھوم جاتا تھا جنرل آنکھوں سے دوربین لگائے بیٹھ رہا اور تقریباً ایک گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تب جنرل نے گہری سانس لے کر دوربین گلے میں لٹکائی اور اپنا چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا لیکن ابھی وہ کچھ بولنے بھی نہ پایا تھا کہ تب فتن بہت دور پہاڑیوں میں ایک سرخ روش نیچم کی اور ہم لوگ چونک پڑے جنرل نے مجھے اس سمت متوجہ کیا ٹرانس میٹر جیب میں رکھا اور دوربین آنکھوں سے لگا لی پھر اس نے دوربین میری طرف بڑھائی اور میں بھی اس سرخ روشنی کی سمت دیکھنے لگا روشنی بہت باریک سی تھی اور کسی جگنوں کی طرح آہستہ آہستہ چمک رہی تھی غالباً یہ کسی قسم کا اشارہ تھا میں نے دوربین واپس جنرل کو دی اور خود چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا اگر یہ اشارہ کسی کے لیے تھا تو اس اشارے کا جواب بھی ملنا چاہیے تھا اور میرا اندازہ غلط نہ نکلا میں نے در رہے کہ آخری سرے پر سبز رنگ کی ایک ویسی ہی روشنی چمکتے دیکھی سرخ رنگ اور پھر سبز رنگ صاف ظاہر تھا کہ لائن کلیر ہونے کا سگنل دیا جا رہا ہے جنرل کو بھی میں نے اس جانب متوجہ کیا اور وہ بغور اس روشنی کو دیکھتا رہا پھر اس نے فوراں ہی ٹرانس میٹر دوبارہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر مدھم لہجے میں کہنے لگا مشرقی پہاڑیوں کی طرف دوڑ پڑو لیکن ہوشیاری کے ساتھ اسلحہ لے کر پہاڑیوں پر چڑھ کر تمہیں اوپر پوزیشن سنبھالنی ہے نقشے کے مطابق تمہیں دس گیارہ اور بارہ کی سمت جانا ہے باقی افراد دو تین اور پانچ کی سمت جائیں گے ہوشیار اگر کوئی سگنل ملے تو عمل کرنا وہ بار بار یہ پیغام دہراتا رہا اور اسے جواب ملتے رہے میں بغور جنرل ڈیبو کو دیکھ رہا تھا پھر میں نے پوچھا یہ پوائنٹ 345 وغیرہ کیا ہیں وہ بولا عارضی طور پر اس علاقے کا ایک نقشہ ترتیب دے لیا ہے مسٹر علی اور اپنے فوجیوں کو سمجھا دیا ہے میں نے کہا لیکن تمہارا کیا خیال ہے جنرل یہ روشنی کس بات کی غم مازی کرتی ہے وہ بولا ابھی جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا مسٹر علی ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو لیکن ان سگنلز کا کوئی نہ کوئی مقصد ایک بار پھر ہمیں خاموش ہونا پڑا کیونکہ بہت فاصلے سے کچھ مدھم مدھم روشنیاں چمک رہی تھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ یہ روشنیاں کیسی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنیاں جلتیں اور پھر بجھ جاتیں جنرل ڈیبو تاریکی میں آنکھیں گاڑے بیٹھا ہوا تھا پھر چاند نکل آیا اور اس چاند نے ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں جو خفیہ طور پر اس درے کو عبور کرنا چاہتے تھے اب تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ درے کے آخری سرے پر اس جگہ جہاں روشنی جمکی تھی بہت سے افراد نظر آ رہے تھے کچھ جانور بھی تھے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے ان کا رخ اسی سمتھا جہاں ہم لوگ موجود تھے اور یہی سے گزر کر انہیں اس درے کے اس سرے تک پہنچنا تھا جہاں سے سبز روشنی کے سگنل مل رہے تھے اسے پہلے وہ تاریکی میں غالباً پینسل ٹارچ جلا کر راستے کا تعین کر رہے تھے لیکن چاند نے ان کی یہ مشکل بھی حل کر دی تھی کہ انہیں راستہ نظر آ گیا تھا اور ہماری مشکل بھی حل کر دی تھی کہ ہمیں وہ نظر آ گئے تھے جون جون وہ آگے بڑھتے آ رہے تھے صورتحال واضح ہو رہی تھی ننگ دھڑنگ ویشیوں کا ایک غول تھا اور اس کے درمیان غالباً خچر تھے جنہیں وہ گھسیٹتے ہوئے پیدل آگے لارہے تھے ان خچروں کی پشت پر کوئی شئے لدی ہوئی تھی بانوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے جھولے سے تھے جو بہت زیادہ بلند تھے اور خچروں کی پشت پر لدے ہوئے تھے جنرل نے کئی بار اس دوران ٹرانس میٹر پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا تھا اور ان سے ان کی پوزیشن پوچھتا رہا تھا اس نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ دررے میں آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہر طرف سے یہی جواب ملا تھا کہ دررے میں آنے والے ان کی نگاہوں میں ہیں میں نے محسوس کیا تھا کہ جنرل نے ان لوگوں کو پوری طرح گھیر لیا ہے بس اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ لوگ مدافعتی کاروائی کے طور پر کیا کرتے ہیں رفتہ رفتہ وہ قریب آتے جا رہے تھے جنرل نے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی سے کمانڈ کر رہا تھا پھر وہ لوگ بالکل قریب آگئے جنرل ڈیبو مستعد تھا اس نے ایک بار پھر اپنی کمپنیوں سے رابطہ قائم کیا اور اس کے بعد اس نے حملے کا حکم دے دیا پہلا حملہ سٹین گنوں سے کیا گیا تھا اور اس کے بعد دستی بمو کا استعمال شروع ہو گیا تھا آنے والوں کی تعداد سو کے لگ بھگ تھی اور ان کے دریمان چلنے والے خچر پچاس کے قریب تھے جن پر نامعلوم کیا لدہ ہوا تھا پہلے ہی حملے کے بعد ان میں ابتری پھیل گئی غالباً انہیں صحیح طور پر کمان کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا اکا دکا فائر ہوئے جس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا دستی بمو نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا خچر سامان پھینک پھینک کر بھاگ رہے تھے لیکن اوپر موجود لوگوں نے ان پر ذرا بھی رحم نہ کھایا جو بھی ان کی زد پر آیا اسے حلق کر دیا اور بمشکل تمام چند ہی افراد ایسے ہوں گے جو ترہ عبور کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے ہوں گے پورے درے میں اب زخمیوں کے چیخنے کا رہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی خچر بھی چیخ رہے تھے اور وحشت ادا ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے لیکن انہیں بھی بھاگنے کا موقع نہ دیا گیا اور گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا میں قتل و غارت گری کے یہ خونی مناظر دیکھتا رہا میں نے خاموشی اختیار کا رکھی تھی صاف ظاہر تھا کہ وہ لیماتو کے آدمی تھے لیکن خچر کیا چیز لا رہے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا اور یہ اندازہ لگانے کے لیے اس وقت درے میں اترا بھی نہیں جا سکتا تھا حالانکہ اب ادھر کوئی تحریک نظر نہیں آتی تھی بس کچھ زخمی تھے جو اب بھی کراہ رہے تھے فوجی اپنا کام کر کے فارغ ہو چکے تھے اوپر سے ٹارچوں کی روشنی نیچے درے میں ڈالی جا رہی تھی اور یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کوئی زندہ تو نہیں بچ سکا ہے اس جگہ جہاں سے سب زور سرخ روشنی کے سگنل دیے گئے تھے کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا لیکن فوجیوں نے دونوں طرف پوزیشن سنبھال رکھی تھی اور سامنے بھی سٹین گنوں اور مشین گنوں کا رخ کیے ہوئے تھے تاکہ ادھر سے کوئی کاروائی ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے لیکن کوئی کاروائی نہ ہوئی البتہ جنرل ڈیبو نے آہستہ سے مجھ سے کہا ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا مسٹر علی اس وقت درے میں اترنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے وہ لوگ کہاں کہاں چھپے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں میں نے جنرل ڈیبو کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا رات طویل ہو گئی تھی اور صبح کسی طور نہیں ہو رہی تھی یقیناً رات کے سناٹے میں اس ہنگامے اور تھماکے کی آوازیں کیمپ تک پہنچ گئی ہوں گی اور کیمپ والے بھی دمبہ خود ہوں گے لیکن کسی نے اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی یقیناً وہ لوگ اتنی حمد نہیں کر سکتے تھے خدا خدا کر کے صبح کی روشنی نمدار ہوئی اور درے کے ہولناک مناظر نگاہوں کے سامنے آگئے بلا مبالغہ تقریباً اسی پچاسی لاشیں تھیں جو درے میں بکری ہوئی تھی ان کے علاوہ خچروں کی لاشیں الگ تھی ایک بھی خچر کو زندہ نہیں نکلنے دیا گیا تھا ان بے جان جانوروں کی موت بھی بڑی دردناک تھی وہ زخمی جو رات کو بری حالت میں تھے اور کر رہ رہے تھے صبح ہوتے ہوتے سرد ہو گئے ٹانگیں ہاتھ اور سر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے اس دہشتناک منظر نے بدن پر لرزہ تاری کر دیا جنرل نے ٹرانس میٹر پر اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور اس کے بعد مجھے اشارہ کر کے خود بھی نیچے اترنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم درے میں پہنچ گئے اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ خچروں پر لاد کر لائی جانے والی چیز اسلحہ تھی انتہائی جدید قسم کی رائفلیں سٹین گننیں اور کارتوس جنرل کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اس نے مجھ سے کہا آپ یقین کیجئے مسٹر علی میرا یہی اندازہ تھا جنرل کے رانو باسر آدمی ہے اس نے لیماتو کے آدمیوں کو آتشی ہتھیاروں کا استعمال سکھانا شروع کر دیا ہوگا تاکہ وہ مضبوط ہو کر جنرل ٹیریس کے خلاف بغاوت کر سکیں جنرل ٹیبو نے ایک رائفل اٹھائی اور اس کی ساخت کا جائزہ لینے لگا رائفل پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو اس بات کی نشاندہی کر سکے کہ یہ کہاں تیار کی گئی ہے ایسی بہت سی چیزوں کو دیکھا گیا لیکن اس طرح کا کوئی نشان نہیں چھوڑا گیا تھا جو کسی ملک کی نشاندہی کر سکے جنرل ٹیبو کے اشارے پر فوجی اسلحہ سمیٹنے میں مصروف ہو گئے مزید افراد کو یہاں طلب کر لیا گیا تھا اور غالباً میجر لوبو کو بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ خالی ٹرک لے کر اس علاقے میں آ جائے اسلحہ درے سے پہاڑی بلندی تک انسانوں ہی کے ذریعے لائے گیا اور پھر وہاں اسے ٹرکوں میں لادیا گیا جو لوبو کی تحویل میں تھے میجر لوبو سخت حیران تھا اس نے بتایا کہ رات کے مارکے کی اطلاع کیمپ میں پہنچ چکی ہے اور تمام لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں حالانکہ انہیں اتمنان دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیمپ سے دور ہی ہوگا اور یہاں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن کیمپ کے خوفزدہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکے میجر لوبو اس طرحان مجھ سے بے تکلف ہو چکا تھا چنانچہ جنرل کو مصروف پا کر وہ مجھ سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا اور میں نے اسے تفصیلات بتا دی اسلحے کا یہ زخیرہ غاروں میں منتقل کر دیا گیا جنرل ڈیبو بہت خوش تھا کہ اس نے جنرل کرانو کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا تھا اس نے کہا کہ دوبارہ اتنا اسلحہ حاصل کرنے کے لیے جنرل کو کافی دن انتظار کرنا پڑے گا اور اس طرحان جنرل ٹیریس ان لوگوں کے خلاف اپنی کاروائی مکمل کر لے گا ہم لوگ کے سلسلے میں کافی دیر تک بحث کرتے رہے شام کو جنرل ڈیبو نے بتایا کہ اب اس نے کیمپ کے اطراف اپنی رینج بڑھا دی ہیں اور اس کی چوکیاں تقریباً تین میل کے علاقے کا آہاتہ کر چکی ہیں اس نے کہا کہ بھاگنے والوں کا کوئی نشان نہیں مل سکا لیکن اب ان پہاڑیوں سے دو دو میل آگے ایسی تمام جگہوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے جہاں سے عامد و رفت کا امکان ہو سکتا تھا جنرل نے بتایا کہ اب لیماتو کے قبائل کی باقاعدہ بستیاں صرف دس یا بارہ میل کے فاصلے پر رہ گئی ہیں اور ان کے بیرونی راستے تقریباً کٹ گئے ہیں اگر وہ طویل راستہ اختیار کر کے کیمپ تک پہنچنے کی کوشش کریں تب ہی انہیں کامیابی نہیں حاصل ہوگی کیونکہ کیمپ سے تین میل دور کے آہاتے میں فوجی چوکیاں قائم ہیں میں جنرل ٹیبو کی زہانت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا بہرحال مجھے اس تمام صورتحال کا افسوس بھی تھا انسانی جانے ضائع ہو رہی تھی کاش ایسا نہ ہوتا انسانوں کا تعلق کہیں سے بھی ہو بہر طور وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیماتو جنرل ٹیریس کے خلاف سفارہ تھا اور جنرل ٹیریس لیماتو کی بغاوت کو ختم کرنا چاہتا تھا میں خامخواہ درمیان میں فس گیا تھا اگر مجھے گویٹے ہل نہ لائے جاتا تو ظاہر ہے جنرل ٹیریس کے مفادات سے مجھے کیا دلچسپی تھی کہ میں اس کے لیے ان جنگلوں میں آ پڑتا عجیب کہانی تھی میری بھی نہ جانے کون کون سی الجھنے میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کیمپ میں انجینئروں کی نئی کھیپ نے زیادہ تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا مشینے آن کی آن میں نصب ہو گئی تھی اس کے علاوہ کیمپ میں اندرونی طور پر بھی انچے انچے ٹاور بنا کر ان پر اسلحہ پہنچا دیا گیا تھا گریسٹون کے اپنے آدمی ان ٹاوروں پر تائیونات ہو گئے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ یہاں سے نہ صرف لیماتو کے سلسلے میں نگہ داشت کی جاتی تھی بلکہ شاید جنرل ٹیریس کے فوجیوں پر بھی نگاہ رکھی جاتی تھی خدائی کا کام شروع ہو گیا تھا اور ابھی مزید بہت کچھ آنا باقی تھا اس سلسلے میں ہاغن نے مجھے تفصیل بتائی تھی ہاغن ذرا مختلف مزاج کا انسان تھا بے پرواہ لاوبالی اور یارباش اکثر وہ میرے پاس آ جاتا اور مجھ سے بہت شگفتگی سے گفتگو کیا کرتا اس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تکمیل کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جائے گا تو ان لوگوں سے الہدگی اختیار کر لے گا اس کے لئے اسے اجازت دی گئی ہے اپنے وطن میں وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خانہ تھا ہاغن نے کہا حالات اب کافی پرسکون نظر آتے ہیں مسٹر علی جنرل ٹیبو نے یہاں خاصی بہتر پوزیشن حاصل کر لی ہے اور اس کے اقدمات اسے ایک اچھا منتظم ثابت کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں ہاغن جنرل کے آنے سے کافی تحفظ مل گیا ہے تم لوگوں کو ہاغن نے کہا آپ کے پاس جیپ ہے مسٹر علی کیوں نہ ہم شام کو تھوڑی دور آوارہ گردی کے لیے نکل جائے کریں اب تو ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے دراصل میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر کچھ تھکا تھکا محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے شام کو جس وقت بھی تم مناسب سمجھو میرے پاس آ جانا ہم چلیں گے آسمان چند روز تک شفاف رہا تھا لیکن اس علاقے میں زیادہ تر بادل چھائے رہتے تھے یا پھر اس موسم کی بات تھی کہ عبر پھر چھا گیا تھا اور آسمان صبح سے شام تک بادلوں سے ٹھکا رہتا تھا رات بھی گہری تاریخ ہوتی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے